بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران اسلامک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے معزز خواتین و حضرات آج امران اسلامک سٹوڈیو کے روحانی وضائف قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ہے دشمن کو زلیل کرنے کا دشمن سے حفاظت اور دشمن سے نجات کا وظیفہ ہے کہ ہم اپنے دشمن سے کیسے اپنی حفاظت کریں ہم اپنے دشمن کو اپنے پیچھے سے کیسے ہٹائیں ہم اپنے دشمن کو کیسے زلیل و رسوا کریں دشمن کی چال کو کیسے اس کے خلاف کر دیں اپنے دشمن کی چال کو کیسے ہم ناکام کریں تو معزز سامین کرام چار کالی میرج پر یا کہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور مٹی پر مٹی میں دفن کرنا ہے تو اس وظیفے کو جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل امران اسلامک سٹوڈیو پر پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے معزز سامین کرام یہ سارے وظائف انسانیت کی فلا کے لئے بتائی جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ انسانیت کی فلا میں ہمارا ساتھ دیجئے اور آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا تاکہ صدقہ جریہ سمجھ کر شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے چار کالی مرچ لینی ہے چار عدد کالی مرچ آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ پر درودِ پاک پڑھنا ہے وہ درودِ پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یعنی درودِ ابراہیمی اگر کوئی اور درود آپ کو آسان لگتا ہو صحیح طریقے سے آتا ہو تو اس درود کو بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے تو سات بار درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا کہارو یا جبارو یہ ایک ہزار بار پڑھنا ہے ایک ہزار بار یا کہارو یا جبارو کا وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سات مرتبہ سرکار دعالم آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ پر درودِ پاک پڑھنا ہے تو معذر سمینے کرام اب آپ نے چار کالی مرچ پر ایک ہزار بار یا کہارو یا جبارو پڑھا اور درودِ پاک بھی پڑھ لیا اب اس طرح پڑھ کر مٹی میں آپ نے اس کو دفن کرنا ہے لیکن یاد رکھنا اس جگہ دفن کرنا ہے جہاں کسی نمازی آدمی کی قبر ہو قبر کے بالکل پاس آپ نے جا کر اس کو دفن کر دینا ہے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور دفن کر دیں گے اب دفن کرنے کے بعد اکیس دن تک لگتار یا کہارو یا جبارو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اسی طرح سات مرتبہ درودِ پاک کے ساتھ پڑھنا ہے تو معذر سمینے کرام ادھر اکیس دن ختم ہوئے ادھر عمل ختم ہوا ادھر دشمن ختم ہو جائے گا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا دشمن اپنی موت خود مرے گا دشمن زلیل و رسوا ہوگا تو اپنے دشمن کو زلیل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کیجئے گا جب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ